اسلام علیکم حضرت ناظرین بہت افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اسلامباد پولیس کے ہاتھوں ایک اکیس سالہ نوجوان اسامہ ندیم ستی کی جو ہے وہ ہلاکت کا واقعہ پیش آیا ہے اسامہ ندیم ستی جو کہ کسی تراز اپنی گاڑی پر جو ہے وہاں اسلامباد سے جا رہے تھے اپنے گاڑ اور پولیس نے اشارہ کیا رکنے کا اسامہ ندیم ستی نے گاڑی کو نہیں رکا اور اس کے نار رکنے پر پولیس نے اس گاڑی کا تاقب کیا اور تاقب کیا لیکن جو ہے انہوں نے گاڑی نہیں روکی اور جس کے نتیجے میں پولیس نے ان پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں اسامہ ندیم ستی کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے اس واقعہ میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو ہے ہمیں ڈکیتی کے کال چلی تھی جس کے نتیجے میں ہم نے اس گاڑی کو مشکوک جان کا رکا کیونکہ اس کے گاڑی کے شیشے ایک بلیک کلر کے تھے ہم نے رکنے کا اشارہ کیا لیکن اس نے گاڑی کو نہیں رکا جس کے وجہ سے ہمیں ہم نے اس گاڑی کا تاقب کیا لیکن اس نے گاڑی کو نہیں رکا اور ہمیں مجبوراً فائرنگ کرنی پڑی ڈی آئی جی سلامباد نے اس واقعہ کا جو ہے نوٹس کے لیے ہے اور انہوں نے جو ایٹی سی کے پانچ ملازمین تھے جنہوں نے اس واقعہ میں اس واقعہ میں ملوث تھے ان کو جو ہے پولیس نے گریفتار کر لیا ہے ڈی آئی جی سلامباد کے کہنے پر ان کو گریفتار کیا گیا ہے اور ان کے احلاف جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دی دی گئی ہیں جو کہ اس واقعہ کی انکوائری کر رہی ہیں اور اب جتائی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بے گناہ تھا اس کو جو ہے انہوں نے بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا ہے اب آگے مزید اس معاملے میں انکوائریاں کی چاہی ہیں اور یاد رہے کہ اس اکیس سالہ نوجوان کو جو ہے بائیس گولیوں کو جو ہے اس کی گاڑی پر جو ہے برسائی گئی جس کے نتیجے میں اس نوجوان کی ہلاکت ہوئی ہے یہ بھی واقعہ جو ہے سائی وال کے واقعہ کی طرح ہی ہے تو ہے اس طرح سے کب تک جو ہے نوجوان بچہ جو ہے فریس کی دہشتگردی کا نشانہ بنتے رہیں گے محسس ناظرین ہماری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسامہ ندیم ستی کے لیے جو ہے اس کی آواز کو بلاند کریں تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور یہ جو ہے سائی وال کی طرح کی کاروائی کی جو ہوئی تھی وہاں پر ان کو بھی انصاف نہیں ملا ابھی تک تو ہماری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو جو ہے انصاف مل سکے اور جو لوگ اس کاروائی میں ملوث تھے ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا مل سکے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ندیم ستی کی جہائے مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلاند فرمائے اور اس کے گھر والوں کو جو ہے صبر جمیلتہ فرمائے آمین آمین